خودی کسر نیہا لا الہ مسلمان ہونا یہ فضیلت ہے مسلمان ہونا یہ فضیلت ہے اتنا بغ بغت ہے یہ حافظ تیکو رحمان علوی اسے پوچھا سارجی یہ امام مسین کی تو اتنی فضیلتیں ہیں یزید کی بھی کوئی فضیلت ہے کہتا ہاں وہ مسلمان نہیں یہ فضیلت ہے اس کی یہ دیکھیں جب گلتے ہیں تو کہاں پر جا کر گلتے ہیں وہ مسلمان نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مسلمان جہنمی جائیں گے جن کے برے کام ہوگے وہ جہنم ہوگے مسلمان ہونا کو یہ فضیلت ہے صرف مسلمان بہعمل مسلمان تو پھر تو شیعہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں یہ شیعوں کی فضیلت ہے قرآن پڑھتے ہیں شیعوں کی دوسری فضیلت ہے حج کرتے ہیں شیعوں کی تیسری فضیلت ہے نماز پڑھتے ہیں شیعوں کی چوتھی فضیلت ہے روزے رکھتے ہیں شیعوں کی پانچی فضیلت ہے پروفیسر اکران شیعوں کی چھتی فضیلت ہے اور کعبہ کو بوسا دیتے ہیں شیعوں کی فضیلت ہے اور رسول کے روزے پر جاتے ہیں شیعوں کی آٹھیں فضیلتیں فضیلتیں گنی یہاں میں شیعوں کی گنہ دیتا ہوں وہ روافظ کو تم کافی کہتے ہو کس بنا پر کہتے ہو اگر نماز سب کی یہی فضیلتیں گننی ہے تو روافظ کی بھی یہی فضیلتیں ہیں روافظ کی بھی یہی فضیلتیں ہیں تم کس طرح کرتے ہو یہ رہا مدان اور یہ رہا گھوڑا میں تمہیں گنوا دیتا ہوں فضیلتیں فضیلتیں ہم تمہیں گنوا دیتے ہیں کب انہوں نے رسول اللہ کا انکار کیا ہے کب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہے وہی قرآن تو وہ پڑھتے ہیں وہی تم پڑھتے ہو تمہاری سعودی عرب کی حکومت شیعوں کی فضیلت تو مانتی ہے راستی شیعوں کو اجازت دے رکھیے حج کرنے کی روزہ رسول پر بحث ہوئی ہے میں شیعہ عالم کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا عراق کی عالم تھے میں ان سے بہت گفتگو بھاگا ہوا ہے کہایا وہ سلفی عورتوں کی طرح کہلے جا ہوا یہ عورتوں کی طرح مشابہ تم نے کہاں سے سیکھیے نبی نے فرمایا جو کسی کی مشابہ دیکھتا کرے گا وہ انہوں میں سے ہو جائے گا تم نے یہ دمٹا لینا کہاں سے سیکھ لیا ہے نا شیخ یہ کافر ہیں آپ کس بدعقیدہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں میں نے کہا یہ کافر نہیں اور نا بدعقیدہ ہیں تمہاری سعودی حکومت بدعقیدہ اور کافر ہو سکتی جس سے ان کو اجازت دی یہاں نہیں اگر یہ کافر ہوتا ہے یہ روزہ رسول پر کیسے آسکتے ہیں یہ کیسے آج کرنے کے لئے آسکتے ہیں روک سکتے ہو تم مرضیوں کو رکا ہوا ہے نہیں جانے لیتے کیونکہ انہیں کافر سمجھے ان کو کیوں نہیں روکتے لے فضیلت میرے لئے کافر تیرا مو میں نے ہمیشہ کہ یہ بد کر دیا ناست تو بول سکتا ہے میرے سامنے بہانے نہ بناو اس طرح تو سارے بندے مسلمان فضیلت ہیں سارے فضیلت ہیں فضیلت وہ ہوتی ہے شیعہ کے سارے لوگ موجود ہوں ان میں سے ایک نمائیہ کام جابی کر کے جو اوپر جائے وہ فضیلت ہے کیا فضیلت ابی علیہ السلام اس طرح تو مجھے بھی فضیلت اصل ہے میں کلمہ نہیں پڑھتا میں مسلمان نہیں سارے بریلیوں کو فضیلت اصل ہے جن کو تم کافر اور مشرق گستاک کہتے ہو دیور بندیوں کو جن کو تم کہتے ہیں فقہ حرفی کے ماننے والے صحیح نہیں ہیں نبی کا بھی جان چھوٹے ہیں ان کو بھی فضیلت اصل ہے اور یہ فضیلت فضیلت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام لے کر بیان کر دیں فضیلت وہی ہے اور اس جیسی فضیلت کسی کو بھی نصیب نہیں جیسی سیدہ علی شباب الجنہ کو سجلت حاصل ہوگی جیسی اس کی ماں کو حاصل ہوگی جیسی اس کے باپ کو سجلت حاصل ہوگی یہ آپ کے سامنے یہ جھوٹ کے پلندے ہیں جو ان کا رد ہم نہ کرے پھر ان کے ساتھ نہ ہو کیا ہم ان کا رد کرے اسحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصل اللہم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه